بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ورل اردو نیوز فلسین میں ایک اور معصوم لڑکے کا گولی مار دی گئی خبر کے مطابق دو اسرائیلی فوجی ایک تیرہ سال کے لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے اس الزام برکہ فلسینی لڑکا حماس کے لیے کام کرتا ہے لڑکا خود کو بزدل اسرائیلی فوجیوں سے چھوڑ کر بھاگ نکلا بھاگتے لڑکے کو ایک اسرائیلی نے سیدھی گولی ماری اور پھر دوسرے نے لیکن پھر کیا ہوا آپ خود اس ویڈیو میں دیکھ لیں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ پسے منظر بتانا چاہتا ہوں یہ جو سو کال ہومن رائٹس کی ساری تنظیمی ہیں ان کا اصل چہرہ دکھانا چاہتا ہوں اور ان مغربی ممالک کا جن کی ساری کی ساری انسانیت صرف پاکستان اور کچھ دوسرے اس اسلامی ممالک میں ہونے والے ہی کسی واقعہ پر جاگتی ہے لیکن فلسطین میں سالوں سے جاری مظالم انہیں نظر نہیں آئیں گے جہاں ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور آج تک ہو رہے ہیں جن میں معصوم بچے اور عورتیں بڑی تعداد میں موجود ہیں کشمیر میں تہتر سال سے جاری مظالم ان کو نظر نہیں آئیں گے برما کے جھلتے بنتے لوگ بھی ان کو نظر نہیں آئے تھے بوسنیا میں شام میں عراق میں یمن میں اور بہت سارے اسلامی ممالک میں ہر جگہ پر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم ان لوگوں کو نظر نہیں آتے کیونکہ یہ سب مسلمان ہیں اور یہاں پر مسلمان رہتے ہیں ان ممالک میں امریکہ میں جب ایک صرف سیاہ فارم کو ایک پولیس والے نے قتل کر دیا تھا تو آپ جانتے ہیں سارا مغربی میڈیا دن رات ریپورٹنگ کرتا رہا لوگوں نے احتجاج کیا یورپ کے بڑے بڑے لیڈروں نے اس کو کنڈیم کیا لیکن ان سب کو فلسطین اور کشمیر اور دوسرے اسلامی ممالک میں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آئے گا لیکن زیادہ دکھی بات اس کی ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں ہمارے بچے شہید کیے جا رہے ہیں عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں پرواہ ہے تو ان کو صرف اپنی حکومت کی اقتدار کی چاہے چاہیے تو یہ تھا کہ اسلامی ممالک ان کے خلاف کھڑے ہوتے لیکن وہ ان کے ساتھ دوستیاں بڑھا رہے ہیں صرف ترکی وہ واحد اسلامی ملک ہے جو ہمیشہ ہر سطح پر مسلمانوں کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے اور ہر پلیٹ فارم پر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر آواز اٹھاتا ہے ترکی کے صدیب رجب اردگان واحد مسلم لیڈر ہیں جو مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط آواز ہیں جن کا ساتھ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور ملیشیا کے صدر مہاتر محمد بھی دیتے نظر آتے ہیں اور باقی چونتیس ممالک اسلامی فوج کہیں نظر نہیں آتی اب چلتے ہیں ناظرین اس ویڈیو کی طرف اور آپ خود دیکھیں کتنی بے دردی کے ساتھ ایک تیرہ سال کی لڑکی کو دو اسرائیلی گولی مار رہے ہیں موسیقی موسیقی